ممبر نور پر جلوہ بار علماء زبیل احترام مشائق سادات حاضرین اہل سنت و جماعت خاہران ملت اسلامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان و علمه البیان والصلاة والسلام علی رسوله سید الانس والجان و علی آلہ و اصحابه ذب الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاهدو فی اللہ حق جهاده هو جتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملتابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین الى آخری حادی الآیہ صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجوری والکرم و آلہ و اصحابہ الكرام ابنہ الكریم و بارک و سلم میرے عزیزو جگہ کی قلت ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جود پوری انداز میں میرے آقا کو کس طرح پکارتے ہیں ایک بار درود پڑھ کر کے سنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم صلاتاً دائمتاً سرمدن آبادا عزیزان اگرام و قار آپ کے علاقے میں میری پہلی آمد ہے لیکن نوجوانوں کو اور یہاں کے مجمع کو جوش و جذبے میں دیکھتے ہوئے یہ بات یاد آتی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اور میرا انٹروڈیکشن میرا تعریف سے بھی تنائی ہے یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے اور اے سنیوں ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے یہ ہر مومن کا زندگی کا وظیفہ ہو جانا چاہیے عزیزہ نگرہ میں وقار آج ہم جودپور شہر میں ہیں یہ تاریخی شہر ہے اور میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ مرکز اہل سنت ہے یہاں سے دبنے والی نہیں کھلنے والی آواز ہونی چھے اس لیے کہ بہت دور دراز اندوستان کے کسی کنارے میں بیٹھ کر کے بھی ہم مفتی آزم راجستان کو سلام پیش کیا کرتے تھے یہاں سے نکلنے والی آواز اگرچہ وہ صوفی یا باسفہ تھے زندگی بھر ان کو سر جھکائے ہوئے لوگوں نے دیکھا لیکن اونچے اونچے تاجوں کو ان کے قدموں پر جھکتے ہوئے بھی دیکھا بڑی بڑی حکومتوں پر بیٹھنے والے بھی ان کے دروازے پر آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا میرے عزیزو یہ بات کس لیے ہے؟ آج میری بھی یہ عزت آپ کے اس شہر میں صدقہ ہے انہی اولیاء کاملین کا اور مجھے تو آج دیکھ رہے ہیں برسوں تو آپ کی آنکھیں مفتی آزم کو دیکھی ہوئی ہیں مفتی آزم راجستان کو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے ایک سادہ صفت انسان سادے کپڑے پہننے والا نہ کوئی بہت زیادہ اس کے احتمامات ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھا دنیا گھوم دی ہوئی کعبے کے پاس جس طرح آتی ہے دنیاوی دولت جس طرح سے آتی ہے حکومت کے عہدداران وہاں کیوں اپ چلے آتے تھے اس لیے اے نوجوانوں میں تمہیں یہ محصد دینا چاہتا ہوں تم کہاں کہاں کس کے قدموں میں عزت ڈھوننے نکلے تم کس کو آئیڈیل بنا کر کے عزت کے اور اپنے آپ کے سٹیٹس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہ گئے اپنے آپ کو بدل لی آپ پھر بھی وہ عزت نہیں ملی ایک مرد کلندر ایک مرد درویش اپنا وطن چھوڑ کر جودپور میں آ کر بیٹھ گیا پورا راجستان اس کا نگر نگر اس کا اور ہر گلی گلی اس کی گرویدہ ہو گئی کیوں اس کے لیے صرف اتنی بات میں ارز کرتا ہوں آج میں نے بھی دیکھا اندوستان کے چپے چپے جا کر اور گلی گلی جا کر ہر بچے کو دیکھتے ہی میں نے دیکھا ہے آٹھ سال کا بچہ بھی مجھے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے بکارتا ہے لبائک یا رسول اللہ میاں میرا نعرہ مت لگاؤ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ جذبہ لبائک یا رسول اللہ عزیزہ نگرہ میں وقار توجہ اپنا زیادہ وقت شور میں نہیں گزاریں گے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ عزتیں یہ انعیتیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم کسی بڑے خاندان کے یا ہم کسی سرکاری نیتہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ رات کے بارہ بجے یہاں کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ پانچ سو روپے اور دو سو روپے دے کر کے بلائے ہوئے ووٹوں کی پبلک نہیں ہے یہ ووٹوں کے لیے الیکشن کیمپیننگ کے لیے جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے جو دوپر میں لال جھنڈا اور رات میں نیلا جھنڈا میرے عزیزوں میں مجموع میں جاتا ہوں رات کے بارہ بجے کے بعد بھی جو گرما ہٹ یہاں ہمارے جلسوں میں دیکھتی ہے وہ دن کے بارہ بجے ہوں وہاں نظر نہیں آتی کیوں؟ یہ مال و دولت پر جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے یہ مال و دولت اور یاب مٹھائی کے لیے جمع کی ہوئی یہ وہ مجموع نہیں ہے بلکہ نیتہ حضرات بھی ہوں تو ان سے بھی میں کہتا ہوں یہ دیکھ لو ذرا آنکھ کھول کر کے رات کے بارہ بجے ہم نے سو دو سو روپے دے کر نہیں بلایا بلکہ یہاں جو آیا ہے وہ یہ عزم لے کر کے آیا ہے میرے مصطفیٰ کی بات آئی قدموں میں گردن بھی دے دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فیدہ ہونے والا یہ مجموع ہوتا ہے اسی لیے میرے عزیزو ہماری چلت بھیرت سے بہت سارے لوگوں کو تکلیب بھی ہوتی ڈر بھی لگتا ہے لیکن اس جودپور کے اس تاریخی چوک میں میں کھڑا ہوں جہاں کبھی مفتی آزم ہند کھڑے تھے کبھی موحدی سے آزم ہند کھڑے تھے یہ اگر تاریخی شہر ہے تو یقیناً ان بزرگوں کی وراثت ہمیں بھی ملی ہے وہی وراثت آپ تک ہم پہنچائیں گے اب آپ کو میں میسے دینا چاہوں گا شہدہ کربلا کا یہ مہینہ ہے محرم آتے ہی سننیوں کے ہاں امام حسین کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے لیکن یاد رکھو میرے عزیزو مولا امام حسین کا ذکر کرنے والے ہم حسین آزم کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ رو دھو کر کے سینہ پیٹ لیں گے یا ماتم کر کے غم منا لیں گے غم ہونا فطری بات ہے لیکن میرا یہ مشن ہے میں کربلا کی داستان سناتا ہوں تو اس نیت سے سناتا ہوں کہ اسی سال کا بوڑھا بھی سن لے تو پچیس سال کی جوانی اس کے اندر آ جائے حسین آزم کا تذکرہ رونے دھونے کے لیے نہیں ہے مجاہد اسلام بننے کے لیے ہے ہر سال ہم محرم کی تاریخوں میں یہ تذکرے کربلا کے اس لیے سناتے ہیں مسلمانوں اپنے دلوں سے خوف نکالو آج کے درندے اگر کتوں کی طرح بھوکتے ہوئے محلوں میں کہیں نظر آ جائیں اور اگر چاکو چھوری تلوار سے کسی کو ڈرانے کی بات کرے تو اے سنیوں ان سے یہ کہنا تم تو آج کے کیڑے مکوڑے ہو چودہ سو سال سے ہم کربلا سنتے آ رہے ہیں ہم چودہ سو سال سے ہمارے ماں باپ سے ہمارے علماء سے کربلا کی داستانیں سنتے آ رہے ہیں ہمارا تو یہ شیوہ ہے گردن بھی اگر تلوار کی نیچے آ جائے تو ہم اللہ اکبر ہی پکاریں گے نو کمپرومائس جو میسیج مجھے دینا ہے وہ یہ ہے اب توجہ سے سن لیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ ہُوَجِ تَبَاكُمْ اللہ کی راہ میں جو تمہیں کوشش کرنی ہے اس کا حق ادا کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھن لیا ہے اللہ نے تمہیں چھن لیا ہے اور آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تمہیں یہ پراؤڈ فیل ہونا چاہیے تمہارے اندر فخر ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھی کہ آپ کو عشقِ رسول کی دولت دی ہے ہاں اہلِ محبت میں تمہارا شمار ہے رسول اللہ کے عاشقوں میں تمہارا شمار ہے جودپور شہر آنے کے بعد یہاں کے دبنگ لوگوں کو دیکھا یا نوجوانوں کو یا پھر صبح سے مل رہے ہیں ہر تیسرا آدمی تو نیتا ہی دیکھتا ہے لیکن یہ بتاو رہے تفریح میں کہہ رہا ہوں نیتا بنو خوشی سے بنو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر تیسرا کیا ہر دوسرا بن جائے لیکن میرے عزیزوں جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ذرا برابر بھی سرخوری دنیا میں عطا کی ہے جو مقام دیا ہے اس کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے میں ہر چیز کو کمپرومائز کرلوں گا میرے نبی کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کرلوں گا مجھے یہ بات اس لئے کہنی پڑی کہ کچھ لوگوں کو یہ تکلیب بھی ہو جاتی اور ڈر جاتے ہیں لبیک کا نعرہ لگتا ہے تو سہم جاتے ہیں پرشازن کی نگائیں ہماری طرف ہوں گی لوگوں کو ایسا لگنے لگے گا کہ یہ کونسی جماعت آگئی یہ پڑوس ملک کا نعرہ ہے نہیں میرے عزیزوں میرے مصطفیٰ کسی پاکستان کے ہی نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم پوری کائنات کے لئے آبرو ہے آبرو ایمان سنام مصطفیٰ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق اقبال یہ کہتا ہے ہم صد کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ در اور خوف کے ساتھ حضور کی بات کرنے میں کبھی اس طرح جھجکنا نہیں چاہیے بریلی کے امام آل حضرت فاضر بریلی کیا فرماتے ہیں سنو خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لئے آمان ہے تیرے لئے آمان ہے یہاں پر جن لوگوں کو ایسا لگتا ہو میں اتر پردیش میں ایک پروگرام میں تھا اور اس کے بعد دوسرے چند دنوں کے بعد ایک عالی میں دین تھے مولانا صاحب سے آئے کہا کہ حضرت آپ کے جلسے میں بیٹھا تھا آس پڑوس میں بیٹھنے والے توجہ سے سن لیجی آپ کے ساتھ فوٹو میں آ جاتے ہیں تو دوسرے دن سے ہمارے لئے بھی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں مولانا صاحب نے کہا دوسرے دن ہی پولیس والوں نے مجھے بلالیا تھانے پہ کہا کہ آپ اس وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت لبائک لبائک کے نعرے لگا رہے تھے تو میں نے کہا کیا بات ہے آپ کو کیا ہے کہا انہوں نے کہا کہ کیس فلاں فلاں حالات ایسے ہو گئے آپ کے اوپر کیس ڈال دیں گے کوئی سیکشن لگا دیں گے لگایا اگرچہ نہیں میں نے ان سے کہا آپ دھرے ہیں اس بات پر دھرے ہوئے ہیں میرے عزیز بھائی میں ان سے کہا فخر کرو دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے تم رسول اللہ کا نام لے کر تھانے پہنچے ہو اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پہنچے ہو میرے تاج شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اگر ان کے نام پر ہتھکڑیاں لگائی جائیں تو یہ دنیا کا سب سے قیمتی زیور ہوگا یہ سب سے قیمتی زیور ہوگا خوف نہ رکھو ڈرو نہیں ہاں چوری کر کے جانا ہے مار دھار کر کے جانا ہے کسی کا ریپ کر کے کوئی گیا ہے اس کے لیے یہ ذلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گیا ہے تو وہ بلال حبشی کا وارث ہے وہ خبیب ابن عدی خباب ابن العرد کا وارث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جانا کل قیامت کے دن کھڑے ہونا اگر دنیا نے پکڑ کر کے تمہیں جرموں کی سزا دی تھی یہاں پر بارگاہ مصطفیٰ میں تو سب کو پہنچنا ہے قیامت کے دن عرض کرنا یا رسول اللہ دنیا میں مجھے آپ کا نام لینے کی وجہ سے ہتگڑیاں لگائی گئیں یا مارا پیٹا گیا ہے میرا یقین یہ کہتا ہے اس دن اگر حضور کے بازو کھل گئے تو اس سے بہتر پناہ تمہارے لئے کیا ہو سکتی ہے اس سے بہتر پناہ کیا ہو سکتی ہے خوف اور ڈر یہاں سے نکالو ابھی حضرت سید مظفر حسین کچھوچوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا مجھے ایک بات یاد آتی ہے ان کو اپنے زمانے میں قید میں ڈال دیا گیا تھا جیل میں بند کر دیا گیا تھا تب انہوں نے ایک مشہور شیر لکھا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے ہمارا قید ہونا بھی ہمارے بزرگوں کی سنت ہے اس لیے میں جہاں جاتا ہوں نوچوانوں کے دلوں سے میں خوف نکالنا چاہتا ہوں بے خوف ہو کر جیو ایک سوال آپ سے کرتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا سچا ہے یا نہیں تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں میرا دین اسلام سچا ہے یا نہیں جب تمہارا یقین اتنا ہے خدا سچا ہے رسول سچا ہے قرآن سچا ہے اور اسلام سچا ہے جس کا سب کچھ سچا ہے اسے مجرموں کی طرح نہیں جینا ہے سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جینا ہے درے وہ جس کی وابستگی کسی مجرم قوم سے ہے تمہارا تعلق مجرم قوم سے نہیں آج ہمارے اندر در کس لیے آیا ہے پتا ہے یہ دجالی میڈیا جو تھگی میڈیا ہے ان کو سن سن کر کے یہ روز صبح سے شام تک سو مرتبہ آتنکوادی کی تصویر جو پڑھتے رہتے ہیں اور داڑی والے ٹوپی والے سب کو دکھا دکھا کر خوف ڈالنا چاہتے ہیں تمہارے دلوں میں اور تم یہ محسوس کرنے لگ جاؤ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جتنے بول رہے ہیں ایسے تو نہیں ہے ہماری جماعت میں ان کے بھونکنے سے کوئی شیر جو ہے کتہ نہیں بنتا ایک بات یاد رکھو تمہاری نسبت مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان کی طرف توجہ نہ کرنا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں اکل کا استعمال کرو میرے عزیز اکل کا استعمال کرو اس ملک میں ہماری تعداد چودہ پرسنٹ جو قانونی اعتبار سے اوفیشیل اعتبار سے بتائی جاتی ہے یہ تنی چودہ پرسنٹ اور پھر ان کے حالات کے لیے جو سچر کمیٹی سری کرشنا ریپورٹ یہ سب جو ججس ہیں ان کو لگا کر کے پانچ پانچ دس دس سال سروے کروایا گیا مسلمانوں کے حالات کیا ہیں انہوں نے ریپورٹ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حالات دلیت سمات سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ بہت بیک ورڈ ہیں ان کے ہاں ایڈوکیشن نہیں ہے ان کے ہاں اخلاق نہیں ہے ان کے ہاں صفائی نہیں ہے ان کے ہاں مالداری نہیں ہے زیادہ ہے ڈپارٹمنٹ میں ان کے عہدے نہیں ہیں یہ لوگ زیادہ طور پر نہ فوج میں ہیں نہ پڑے لکھے ہوئے ہیں یہ سب ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے میں کہتا ہوں تمہاری ریپورٹ یہ کہتی ہے یہ سب بکری ہوئی قوم ہے ٹوٹی ہوئی قوم ہے اور پھر اس کے بعد ہم تعداد میں بہت کم ہیں یہ بات کو مانتے ہیں لیکن چوبیس گھنٹے میڈیا میں ہم ہی ہم کیوں ہیں میاں جو ٹوٹی ہوئی قوم ہے بکری ہوئی قوم ہے جو بیک ورڈ ہے ہر میڈیا میں ایسا ہے کہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی بلکہ الیکشن کے مددوں میں ہاٹ مددہ بھی تو ہم ہی بنتے ہیں کیوں میں آپ کو یہ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں عقل کا استعمال کرو جو چھوٹی قوم جس کو یہ بار بار کہتے ہیں بیک ورڈ ہے بیک ورڈ ہے میں پوچھتا ہوں پھر یہ ہم کیوں زینت بنتے ہیں سارے مددے تمہارے پہلے تو نیوز میں کبھی کبھی دکھا دیا جاتا گاڑی پلٹ گئی کہیں آگ لگ گئی کہیں چوری ہو گئی لیکن اب سارے نیوز میں صرف داڑی ہی دیکھتی ہے ٹوپی ہی دیکھتی ہے برکائی ہے مسجد کی مینار ہے ممبر ہے یہی ساری چیزیں کیوں ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تم کو اپنی ویلیو معلوم نہیں ہے لیکن کتے بھونک بھونک کر کے بتاتے ہیں کہ اے بندے تو گٹر نالی اور سڑک چوک پر کھڑے ہونے والا نہیں ہے ہم تمہاری حیثیت بتاتے ہیں کہ تم محمد عربی کے شیر ہو سب کچھ ہمارا لٹ جانے کے بعد بھی آج ہمیں نشانے پر ہیں یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں وقت کی سپر پاور طاقتیں بھی صرف داڑی والوں کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہیں کیوں کسی لیے ہم سب کے نشانے پر ہیں بکری بھی قوم ٹوٹی بھی قوم ہمارا کوئی دھنگ کا قائد نہیں ملتا سب قیادت ختم ہو گئی سیاست ختم ہو گئی حکومت ختم ہو گئی پھر بھی کیوں نشانے پر ہیں اس کو اقبال سے اگر سننا ہو تو سو سال پہلے اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمہ ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا یونان و مصر و رومہ سم مٹ گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام و نشا ہمارا یہ ہے کوئی تو طاقت جو تمہارے سینے میں موجود ہے یہ تمہیں بار بار احساس دلا رہے ہیں ابھی تم مرے نہیں ہو ابھی تم زندہ ہو اگر مری ہوئی قوم ہوتی تو تم مدہ کبھی نہیں بنتے ابھی تم مدہ بنے ہوئے ہو تو اس کا مطلب ہے زندگی کی شوائیں ابھی تمہارے اندر موجود ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں دنیا کو کس بات کا خوف ہے در کس بات کا ہے تمہاری داڑیوں سے نہیں تمہاری ٹوپیوں سے نہیں تمہارے گاڑی بنگلوں سے نہیں تمہاری سیاست سے نہیں تمہاری بڑے بڑی طاقتوں سے نہیں دنیا کو اگر کسی بات سے الجن ہوتی ہے تو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے عشق مصطفیٰ سے ہوتی ہے چھپا ہوا جو عشق رسول ہے اس لیے کہ انہیں پتا ہے تاریخ جانتے ہیں یہ عشق رسول کی دولت ہی ایسی ہے تین سو تیرہ نہتے صحابہ کے اندر بھی آ جائے تو ہزار کے بکھی اڑا نہیں اور پھر وہ کھجور پر زندگی گزارنے والے پیون لگے کپڑے پہننے والے بغیر چپل کے گھومنے والے مدینہ طیبہ سے جب نکل پڑے تھے عمر ابن خطاب کے زمانے میں تو وقت کی دو سپر پاور طاقتیں پرشین ایمپائر رومن ایمپائر دونوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا کوئی اور طاقت نہیں ہے جو پرشین ایمپائر کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا رومن ایمپائر کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا کوئی طاقت نہیں وہ صرف رسول اللہ کے ان دیوانوں کی طاقت تھیں جن کا سپہ سالار کبھی خالد بن ولی تھا میرے عزیزوں ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ بلا دی ذلیب در لگنے لگ گیا خوف آنے لگ گیا کوئی بات نہیں آدھ حالات اگر جیسے تیسے ہوں میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی نیا زمانہ نہیں کوئی نیا حالات نہیں ہم پیچھے چلتے ہیں تاریخ کے سیدنا امام حسین کے ساتھ جو ہوا کربلا کے میدان ہم کیا وہ تاریخ سنتے ہیں رونے کے لئے یا کہانی سمجھ کر کے نہیں ان کے ایک ایک قدم کو ان کے ایک ایک لمحے کو دیکھنا کربلا کے میدان کس بات پر وہ ڈٹے ہوئے تھے میاں ایک طرف ان کو آفر تھے اگر وہ یزید کے متعلق بیعت کو تسلیم کر لیتے ان کے بچے بھی محفوظ ان کا گھر بھی محفوظ ہو سکتا ان کو ماہانہ بہترین وظیفہ اور پھر کسی علاقے کی گورنری اور کسی جگہ کی منسٹریں بھی مل جاتی اتنی ساری چیزیں چھوڑ دیا چھے ماہ کے بچے کا خون بھی بہ گیا ان کے جوان بیٹوں کی لاشوں پر کھوڑے بھی دوڑ گئے یہ سب پرداشت کیا امام حسین نے لیکن اس دنیا کے بڑے آفرز کو کیوں ٹھکرائے یہ پیغام وہاں سے لینے کی ضرورت ہے اے نوجوانوں یہ تو بہت پہلے کی باتیں سمجھ رہے ہو آپ چودہ سو سال پہلے کی مولا حسین کی روح آج بھی ہماری مدد کر رہی ہے یہ کہتے ہوئے تمہارے زمانے میں اس طرح کے یزیدی کتے اگر آ جائیں تو تمہیں اس میدان مصطفیٰ کو چھوڑ کر کبھی کسی یزید کی طرف چھکاؤ ہرگز نہیں رکھنا جس میدان میں بھی تمہیں لتھیڑنی کی کوشش کی جائے تم دامن حسین سے اگر وابستہ ہو تو یہ نعرہ لگا کر کے جانا مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں ابھی کلی کی بات میں ارز کروں ہمارے علاقے میں ایک رکھشے والے تھے انہوں نے آ کر کے سوال کیا کہ حالات بڑے خراب ہیں کیا ٹوپی پہننا دھاڑی رکھنا ضروری ہے مسلحتوں کے اعتبار سے ہم بھی کومن آدمی بن کر کے رہیں میں ان سیکولر لوگوں کو کہتا ہوں جو زیادہ سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے میں نے ان سے کہا آپ دھر کے مارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری ٹوپی ہوگی دھاڑی ہوگی ہٹانے سے دنیا تمہیں کبھی نہیں چھوے گی اور اسرائیل علیہ السلام کبھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے لکھے دے سکو کہا نہیں موت تو آنی ہے موت تو کبھی بھی آئے گی میں نے کہا ہے نادان جب پتا ہے موت تو آنی ہے تو عشق مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ میں آ جائے تو کیا بڑی بات کون سے دکت کی بات ہے جب مرنا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لے کر کے جائیں جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو میرے عزیزو دنیا بھی جنازہ اٹھانے میں فخر محسوس کریں آج جن حالات سے ہم خوف زدہ ہیں ڈرے ہوئے ہیں ان لوگوں کو چاہیے وہ کربلا کی داستانیں ضرور سنیں لیکن صرف رونے کے لیے نہیں عظم و استقلال کو پیدا کرنا ہے استقامت کو پیدا کرنا ہے ابھی وہ حالات اس طرح نہیں ہیں کہ آج کون ہے جو تمہاری گردنوں پر تلوار رکھ کر کے کھڑا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے مسجد میں نہیں جا سکتے اتنی حمد کسی کے نہیں ہے تمہارے لئے آزادی ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں برباد کر رکھی ہیں مسجدوں کو تم نے خود ویران کر رکھا ہے قرآن کو تم نے خود چھونہ بن کر دیا ہے اسلام کو خود ہم نے اپنے گھروں سے نکال کر رکھا ہے اپنی بیٹیوں پر اپنی بہووں پر اپنی عورتوں پر ہم اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے جب اسلام زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہیں تو اسلام تو ہمیں ہمارے گھروں میں بھی اچھا لگنا چاہیے شادیوں کے محلوں میں تو اسلام غائب ہو جاتا ہے اسلام تو صرف مسجدوں میں دیکھتا ہے تو مسجدوں میں اسلام کو باقی رکھ دیا اور باقی تمہاری شادیوں میں ولیموں میں اور دوسرے تقریبات میں تو کئی نظر نہیں آتا عورتیں بے پردہ مرد ناچ گانے پر مصروف ہیں کیا یہ اسلام ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اگر اس کو کمزور کرنا شروع کیا تو دوسروں پر بلیم ڈال کر کی کیا مطلب ہے حالات جو خراب ہوتے ہیں اسی لیے کہا ہے کہ خود کسی قوم کی شوقت پر اس وقت تک زوال نہیں آتا جب تک اس کی خود کی قوت فکر فنہ نہیں ہو جاتی قوت فکر و عمل پہلے فنہ ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوقت پر زوال آتا ہے آپ نے یہ اگر عزم کر لیا کہ ان حالات میں مجھے نبی پاک کے اخلاق کو زندہ کرنا ہے بشارت سن کر کے جاؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو عجرمیت شہید جو ایسے فساد کے وقت جہاں رسول اللہ کی سنتیں ختم کرنے کی بات کی جاری ہو اس زمانے میں اگر کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا نوجوانوں آج تو اس بات کا عظم کرنا چاہیے اس بات کا عظم کرنا چاہیے کہ مجھے میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے جانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا احیاء کرنا ہے اگر تم نہیں حضور کے ترجمان بنتے تو پھر دوسروں سے کیا توقع رکھتے ہو آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انگلیاں اٹھ گئی اس کی وجہ کیا ہے ہم نے خود دامن مصطفیٰ سے اتنی دوری اختیار کر لی ہے کہ پہلے کے لوگ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنا چاہتے تو مسلمانوں میں دیکھ لیتے حضور کی سنتیں دیکھنا چاہتے تو تم میں دیکھ لیتے ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں تمہارا عمل آج بھی دنیا میں انقلاب لاسکتا ہے تمہارا عمل اور ہماری قوم کس بات کے انتظار میں آسمان سے ابھی مدد آ جانا چاہیے آسمان سے فریشتے اتر جائیں زمین سے کوئی طاقت آ جائے جو غیب سے تمہاری مدد کرے تم کچھ نہیں کرنا چاہتے تم کچھ نہیں بدلنا چاہتے آسمان سے مدد کب آتی ہے پتا ہے بدر کے میدان میں آئی ضرور پانچ ہزار فریشتوں کی مدد لیکن آپ کو پتا ہے وہ تین سو تیرہ صحابہ مدینے سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک گرمیوں کی شدت میں بغیر چپل کر کے چل کر گئے ریت کی زمین پر آج اگر آپ دو منت کھڑے ہو جائیں پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے پیروں کے اندر تمہارے چھالے پڑ جائیں گے وہ رسول پاک کے صحابہ تھے بغیر کسی چھت کے سائے کے دیر سو کلومیٹر تک چلتے رہے وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا سترہ رمضان المبارک کی تاریخ ہے انہوں نے تو جگر نکال کر رکھ دیا میرے آقا کے قدموں میں انصار صحابہ حضور کے مدینے کے حضور نے جب تقریر کی کہ یہاں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے تمہارا کیا مشورہ ہے انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مدینے سے چل کر بدر تک آ گئے جو دیر سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے یمن کی راجدانی سنعہ جو دیر ہزار کلومیٹر دور ہے مدینے سے وہ صحابی کہتے ہیں آقا اگر آپ یمن کے سنعہ تک بھی ہمیں اس طرح چلائیں ہم پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھیں گے ہمارے سامنے اللہ کا رسول ہے یہ عظم تھا ان کا یہ استخامت تھی انہوں نے تو جگر نکال کر رکھ دیا تھا تب اللہ کی مدد آئی تب پانچ ہزار فرشتے اترے اور ہم گھروں میں بیٹھ کر کے گانے سنتے رہے ہیں سیریل اور ٹی وی دیکھتے رہے ہیں اور روزانہ یہ انتظار کرتے رہے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد آئے گی تم خود اپنے اندر سے انقلاب پیدا کرو تمہارا ایک عمل لوگوں کے اندر انقلاب لا سکتا ہے یہ میرا یقین ہے میرا یقین ہے میرے عزیز آج سے دو سال پہلے جنوب ہند سے لاکڈاؤن کا زمانہ تھا جب ایک کتہ بھونک رہا تھا حضور کی شان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا تھا اور اس کی توہین کو کوئی مسلمان نہیں برداشت کر سکتا کوئی نہیں برداشت کر سکتا ظاہر سے بات ہے میری خود کی رات کی نیندیں گڑی بی بی چی چند نوجوان روتے ہوئے آئے تھے کہا کہ یہ سن نہیں سکتے ہم کہا میرے بھی سننے کی قابل نہیں اس سے پہلے کہ ہم مر جاتے حضور کے لیے ایسے الفاظ سن رہے ہیں پھر جذبات تھے ہم نے للکار کر کے اس سے کہا جتنی باتیں کہہ رہے ہو اگر یہ حقیقت ہے تو ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے آؤ میدان میں اتر کر کے دیکھتے میدان میں اتر کر کے دیکھتے ہیں یہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا دو سال پہلے سال گزر گئے دو سال گزر گئے کتے کا کوئی ناموں نشان نہیں ختم ہو گئے بھونکنے والوں کو سائیڈ لگا دی رہا گیا جو بھی حالات ہوئے ہم تو پہنچے تھے دلی کی جامعہ مسجد بھی جس کو یہ شک تھا کہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے ہم تنہا پہنچے تھے میں آپ کو پتا ہوں یہی لباس ہے میرا ایک چیز میں بتا ہوں ہمارے جانے سے پہلے ایک رات پہلے پوری شکوریٹی لگا دی گئی کسی گیٹ سے یہ مسجد کے اندر نہ آئے لیکن جمعہ کے وقت ساڑھے بارہ بجے این جمعہ کی ازان کے بعد میں اندر داخل ہوا میرے آگے پیچھے سارے لوگوں کی چیکنگ ہو رہی تھی میری کوئی نہیں ہوئی ہم تو پہلی سب میں جا کر بیٹ گئے تھے جمعہ کے بعد اس کے بعد تھانے والے لے میں یہ صرف تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو حضور کے لئے اگر کھڑے ہو تو اللہ کی مدد کیسے ہوتی بارہ گھنٹے تک بٹھایا اور کچھ لوگوں کی تفتیشات ہو رہی تھی انہوں نے پوچھا کس ٹائم پہ آپ اندر گئے تھے کہا بارہ بچ کر بیس منٹ پر کہا کیا ایسی لباس پہن کے گئے تھے کہا آپ تو وہاں سے سیدھے یہاں لے کر کیا رہے ہیں ایک دوسرے کا وہ مو دیکھ رہے تھے کہا ہم تو ڈیوٹی پر تائنات تھے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہم لوگوں کو ایک دن پہلے فوٹو بھی بھیجی گئی تھی اور روکنے کے لئے کہا بھی گیا تھا ہم نے کہا آپ کو فوٹو بھی بھیج دی گئی روکنے کے لئے کہا گیا میں چوری کرنے تو نہیں آیا تھا چوری کرنے تو نہیں آیا تھا میں میرے مصطفیٰ کی عزت کے لئے آیا تھا سنو آج تمہاری نظروں میں بچ گئے ہوں گے یا تمہیں نظر نہیں آئے ہوں گے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے قیامت کا میدان بھی ہوگا دھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی دھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو آواز لگانا تمہارا کام ہے کوشش کرنا تمہارا کام ہے پائے تکمیل تک پہنچانا میرے رب کی شان ہے پچاس لوگوں میں پکاری ہوئی وہ ہماری آواز تھی جس کو دنیا کے چپے چپے تک مولا نے پہنچایا لوگ اگر چاہے سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس لئے پہنچ گئی ہوگی سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں یہی آواز کیوں پہنچائی گئی اور بھی ہیں یہ آواز کیوں پہنچائی گئی میں اپنی تعریف کے لئے نہیں کہہ رہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اڑ کر کے جائے گی آواز کبھی یہ مت دیکھنا بڑی کانفرنس میں بولوں گا بڑے مجمع میں بولوں گا ہم تو پچاس لوگوں کے مجمع میں اس کتے کو للکا رہے تھے اور دوسرے دن سیدھے جا کر ٹیگ ہو گیا اور چپ بھی گئی بات ایسا لگنے لگا کہ ہم نے دم پہ پاؤں رکھی دیا اچھل کوچھ شروع ہو گئی تھی آپ کو پتا ہے میں یہ تجربہ اس لئے ارز کر رہا ہوں کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کرنا تم جس میدان میں بھی ہو اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ہے اللہ رب العزت کی شان ہے یہ بس فرق صرف اتنا یہ ہے کہ سہم کر ڈر کر کبھی بھی دوسری بات یہ بھی میرے جذبات میں بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ جوتپور والے نکل پڑے اور گولی بارود بندوق تلوار لے کر لڑنے کے لئے جائیں میرا یہ مشورہ ابھی کبھی نہیں ہوتا میان تلوار بندوق گولی تو بہت دور کی بات ہے میں تو آپ کو بلیڈ لینے کی بھی بات نہیں کر رہا ریزر اور بلیڈ بھی مت رکھو کیونکہ ہمارے پاس اگر پلاسٹک کی چاکو بھی ہوگی تو آتنگوادی ویسی بنا دیے جائیں گے پلاسٹک کی بھی ہوگی تو بن جاؤ گے میں اس چیز کا مشورہ نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو مشورہ صرف اتنا دے رہا ہوں یہ ساری طاقتیں ایک جگہ پر میں نے دیکھا ہے چار سال پہلے کی بات ایک پیروں سے معذور خادم حسین کو ویلچئر پر لا کر بٹھایا جاتا وہ ایک بار لب بیک کا نعرہ لگاتا تھا تو یورپ کی دھرتی بھی ہلتی نظر آتی تھی نہ ہاتھ میں کوئی تلوار نہ کوئی چاکو نہ کوئی ہتھیار کیوں ایک معذور عالم دین کی آواز پوری دنیا میں گوچتی ہے اس کا مطلب یہ ہے طاقت تخت و تاج کو نہیں کہتے طاقت فوج اور طاقت کو نہیں کہتے طاقت در حقیقت عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں وہ تم اپنے سینوں میں لے آؤ پھر تمہیں کسی ہتھیار کی نہیں تمہارا چلنا پھرنا بھی بہت سارے کیڑوں کی نیند حرام کر دیکھا صرف چلنا پھرنا تمہارے لیے بس کافی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تم کوئی سخت تشدد کے معاملات کرو نہیں حالات کے اعتبار سے ہم امن کے خواہاں ہیں ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی دعوت دی ہے یہ بات بھی فرمایا میرے آقا نے لَا تَتَمَنَّوْ لِقَاءَ عَدُوِّكُمْ کبھی بھی دشمن سے جنگ کی تمنہ مت رکھنا لڑنے بھڑنے کی تمنہ مت رکھنا قتل و غارت کی باتیں مت کرنا لیکن حضور نے فرمایا اگر تمہارے سروں پر پھر کوئی سوار ہو جائے تو پھر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور ایک بات اور ایک بات یاد رکھو آج یہاں پر حضور سیدی آقای و مولای مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر بھی ہوگا آپ کے نام سے یہ جلسہ منصوب کیا گیا اور ایسے عالم ربانی کو آج کے دن میں ذکر کرنا ضروری ہے جو امام حسین کا وارث ہے سیدی امام حالی مقام کا وارث ہے اپنی کردار سے اپنے عمل سے ایک دور ہندوستان میں ایسا آیا جب ڈکٹیٹر اکبر کا تھا وہ تانہ شاہ جو پچاس سال تک حکومت کرتا رہا اس کے سامنے کوئی الیکشن نہیں کوئی الیکشن نہیں جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا اور یہ اتنا ہی نہیں اکھنڈ بھارت جس کی سیمائیں افغانستان تک پہنچتی تھی ایران تک یہ سارا مل کر کے ایک ہندوستان بنتا اس پر حکومت کرنے والا اکبر لاکھوں کی فوج جس کے پاس ہے دماغ کسی نے خراب کر دیا وزیروں کی سن کر کے اس نے ایک نیا دین لانچ کیا کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین اسلام پرانا ہو گئے ہزار سال ہو گئے اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے اس نے ایک نیا دین لانچ کیا جس کا نام دین الہی رکھا اور اس میں کیا تھا مکسچر دین تھا ایک اس میں ازانوں کی جگہ سیب بجائی جائے گی ناکوس بجائے جائیں گے ممبروں پر مسجدوں کی مورتیاں بھی رکھی جائیں گی نماز بھی پڑھی جائے گی خلط ملط کر دو سب سے یہ بھی آئے وہ بھی آئے اس زمانے میں بادشاہ ہے تانہ شاہ جس کے ہاں کوئی بھی پروٹس کا سسٹم ہی نہیں جمہوری حکومت نہیں ہے ڈیموکریسی نہیں ہے اس دور میں ایک عالم ربانی مجدد الف ثانی کھڑا ہوا احمد فاروقی سر ہندی اور انہوں نے اپنی تقریروں سے جب لوگوں کو جھگانا شروع کیا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے اتنے بڑے بادشاہ کے خلاف کون کھڑا ہوگا لیکن ایک عالم ربانی جس کو اللہ تعالی دل وسیع کر دیتا ہے وہ کسی طاقت سے نہیں گور آتا نہیں ڈرتا اسے جو امانت سپرد کرنا ہے کر کے جاتا ہے انجام دیکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جب آواز اٹھانا شروع کیا تو اکبر کو آ کر شکایتیں کی لوگوں نے کہ یہ تو تمہارے دین کے خلاف ہے پوچھا کیا کہتا ہے یہ احمد فاروقی سر ہندی کہا یہ کہتا ہے دین ہوگا اس روح زمین پر تو محمد عربی کا دین اسلام ہوگا دین اسلام کے نام پر کوئی نیا دین ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا بادشاہ کے خلاف بول رہا ہے بادشاہ کے خلاف بول تقریریں کرتا ہے پکڑو اور جیل میں ڈالو مارا تو نہیں وہاں پر فانسی تو نہیں دی لیکن جیل میں ڈال دیا گیا گوالیار کی جیل میں مجددِ الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ کو آٹھ سال تک قید رکھا گیا تھا آٹھ سال تک اس عالمِ ربانی کو قید اور بند کی صحبتیں اٹھانی پڑی لیکن جانتے ہو اس زمانے میں اکبر تو مر گیا بیٹا جہانگیر تخت پر فائز ہوا آٹھ سال گزر گئے تو جہانگیر کے پاس ایک قاسد آیا گوالیار کی جیل سے کہا کہ حضور آپ کے اببہ کے دھمانے میں ایک مولانا کو قید کیا گیا تھا احمد فاروقی سر ہندی کہا کسی لیے کہا وہ دینِ الٰہی کا مخالف تھا آپ کے اببہ کا لانچ کیا ہوا نیا دین اس کا مخالف تھا اس لیے اس کو جیل میں ڈالا گیا کہا اب کیا ہوا سنو نوجوانو گوالیار کی جیل سے آنے والا قاسد کے تک غزب ہو گیا آٹھ سال کے اندر اس جیل کے اندر اس مولوینِ اس عالم نے جا کر سات سو قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے جیل کی سرزمین ہے فجر کی نماز جماعت سے زہر کی نماز جماعت سے اثر کی نماز جماعت سے نماز ہوتی ہے کبھی تفسیرِ قرآن کبھی حدیثِ رسول کبھی فقہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ جیل کے اندر جانے کے بعد لگتا نہیں ہے قیدی یہاں پر رہتے ہیں ایسا لگتا ہے گمبدِ خضرہ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ایک حقیقی غلامِ مصطفیٰ کی زندگی یہی ہوتی ہے وہ ہر جگہ مسلمان ہے اور اپنے نبی کی امانتیں لے کر چلتا ہے تم جہاں پر بھی اسے لے جاؤ میرے مصطفیٰ کا دامن وہ ساتھ لے کر کے چلے گا آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں تم تو کمپرومائز کر لیتے ہو لوگوں کو دیکھ کر تمہاری ٹوپیاں چھپ گئیں تمہاری داڑیاں ختم ہو گئیں تم سیکلر بننے کی کوشش کرتے رہ گئے تمہیں ایسا لگا کہ میں رکھ لوں گا تو لوگ مجھے تانہ دیں گے لوگ مجھے ملہ جی کہیں گے لوگ مجھے دکیانوسی کہیں گے یہ پرانا آدمی ہو گیا مولانا لوگوں کے ساتھ ہو گیا میرے عزیزو یہ اس دنیا کے تانے سے ڈر کر تم اپنے آپ کو بدل لیے تمہیں پتہ ہے یہ دنیا جس دن تم مرو گے تمہاری قبر پر ایک گھنٹہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہوگی مٹی ڈالا اور ادھر نکل گیا اس قبر کی تنہا رات میں اگر کوئی تمہاری قبر میں آتا ہے تو آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ آئے گی تمہیں قبر میں اس رسول کا سامنا کرنا ہے اور پھر قیامت کے دن بھی اس رسول کے سامنے حاضر ہونا ہے تو چھوڑو ان کے تانوں سے یہ چار دن بھوک تو سکتے ہیں ہمیں جس کے سامنے چہرہ دکھانا ہے اس کا چہرہ کیوں نہ اپنائیں اس لیے کہ ایک سنی عاشق رسول جو ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے تو خوف سے نہیں مرتا وہ عشق سے مرتا ہے ادھر آنکھیں بند ہوگی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوگی لہٰذا اے سنیوں تم اس طرح کے جو معاملات کرتے چلے گئے لوگوں سے ڈر کر اپنا دین چھپانا لوگوں سے ڈر کر کے اپنے آپ کو سمجھوتے ملے آنا ہم مان لیتے ہیں ازان بھی کم کر لیں گے نماز بھی چھپ کر پڑھ لیں گے اور اس کے بعد کلمہ بھی اب زور سے نہیں پڑھیں گے کہاں کہاں تک پیچھے تم کو دنیا ڈھکیلتی رہے گی اور تم اسی طرح پیچھے چلے جاؤ گے ایک دن تمہاری عظمتوں کا سعودہ ہو جائے گا آج جو حالات بیش آئے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے نام پر یہ سلی ایپ یہ تمام جو ایپ بنا کر کے عورتوں کے نام پر جو عزت نیلام کی جا رہی ہیں کس وجہ سے ہے اس لیے کہ امام غزالی نے فرمایا تھا جو امت اپنے نبی پاک کی خلاف گالیاں سن کر خاموش رہے گی اس امت پر ایسا وقت آئے گا کہ ان کی ماں اور بہنوں کی عزتیں بازاروں میں نیلام ہوں گی اور اس وقت یہ کچھ نہ کر سکیں گے کچھ نہ کر سکیں گے یہ حالات جو آ جائے اس کی وجہ یہی ہے کہ تم جس طرح سے جھکتے چلے گئے میں ایک صحابی رسول کی بات بتاؤں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفیر بن کر گئے تھے ایک بادشاہ جو مذہب اسلام سے تعلق رکھتا نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابی سفیر بن کر کے گئے بادشاہ کو پتا چلا محمد عربی کا قاسد آ رہا ہے سفیر آ رہا ہے تو اس نے ریشم کا قالین بچھا دیا ان کے استقبال کے لیے توجہ ریشم کا قالین بچھا دیا اور ان کے استقبال کے لیے جو کرسی رکھی گئی تھی وہ سونے سے کلائی کی ہوئی تھی سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی رکھی گئی ہے جب وہ صحابی رسول مدینہ سے قریب دیڑ ہزار کلومیٹر دور کا سفر کیا اس وقت کوئی کمیونکیشن نہیں ہے انٹرنیٹ نہیں موبائل نہیں فون نہیں ہے صحابی تنہا گئے ہیں قاسد بن کر گئے ہیں رسول اللہ کے جب اس بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو دیکھا ریشم کا قالین بچھا ہوا ہے آپ نے پاؤں سے ٹھکرا دیا اور کہا اس قالین کو ہٹاؤں میں زمین پر چل کر آتا ہوں بادشاہ کے اس قالین کو ٹھکرا دیا اور پھر جب کرسی پر بیٹھنے کی بات آئی سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی تھی انہوں نے دیکھا اس کے بعد اس کو بھی گرا دیا اور کہا مجھے عام جو کرسی ہوتی وہی دو بادشاہ نے پوچھا اتنا ایٹیٹیوٹ اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے آپ کو آپ نے میرا بچھایا ہوا کارپٹ ہٹا دیا قالین ہٹا دیا ہماری لگائی ہوئی کرسی کو ہٹا دیا اس صحابی رسول نے جواب دیا بادشاہ بات در حقیقت یہ ہے میں مسلمان غلام مصطفیٰ ہوں میرے نبی پاک کی شریعت میں مرد کے لیے ریشم بھی حرام ہے سونہ بھی حرام ہے ریشم کا تُو نے قالین بچھایا اگر اس کے بجائے کوئی دوسری ہوتی تو میں نہیں منع کرتا کرسی پر اگر سونہ نہ ہوتا تو میں منع نہیں کرتا تم نے جو حرام چیز وہاں رکھی تھی ہم نے اس کو ٹکرا دیا میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں وہ تو مدینے سے بہت دور تھے ان کا ریسپیکٹ ہو رہا تھا ان کی عزت ہو رہی تھی بادشاہ کے دربار میں سارا لے لیتے کون دیکھ رہا ہے نہیں اس صحابی کا ایمان یہ تھا میں اس رسول کا غلام ہو جو مدینے میں بیٹھ کر کی بھی میرے حالات کو مشاہدہ کر رہا ہے انہوں نے خیانت نہیں کی جس دور تراز علاقے میں بھی گئے کی امانتوں کو لے کر کے گئے آج ہمارا کیا حال ہے یہاں کسی کو تھوڑا بہت مقام مل جائے اور اونچہ بد مل جائے تو یہ تو پوجہ پیٹ بھی شروع کر لیتا ہے سب کچھ ختم ہو گئے تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں عزیزہ نگرہ میں وقار دین اسلام کو ہر جگہ سینے سے لگا کر رکھو تو ہی عصت ہے اور ادھر ادھر لوگوں کے خوش آمدی میں رہو گے تو اسی طرح منافقوں کی طرح زندگی ہو گئی عزت پانا ہے تو صرف مصطفیٰ کریم کی سچی نسبت سے پا سکتے اب اور ایک مثال میں آپ کو بتاؤں ایک نوجوان جس کو اکثر میں کوٹ کرتا ہوں اپنی تقریروں میں آسٹریلیا کا کوئی نوجوان پلین میں سفر کر رہا تھا ائر ہوسٹس نے اس کو شراب پیش کیا اس نے کہا کہ اے میں مسلم شراب پینا نہیں تھا منا کر دیتا مجھے نہیں چاہیے لیکن اس نے کہا میں مسلمان ہوں تو ائر ہوسٹس کھڑی ہو گئے کہا یہ کیا جواب ہے آپ کا یہ کس طرح کا ریپلہ ہے کہا اسی لئے میں جواب دے رہا ہوں کہ اسلام اور شراب دو اپوزٹ چیزیں ہیں مجھے ہی نہیں آئندہ کسی اور مسلمان کو بھی مت دینا پلین میں بیٹا ہوا ہے اس لیڈی نے کہا ائر ہوسٹس نے شراب سب کو سپلائی کر رہے ہیں پی لو ریسٹ کرو ریلیکس ہو جاؤ سفر لمبا ہے آسانی کے ساتھ سو سکتے ہو آپ اس میں اتنا آپ کو آرگیو کرنے کی کیا ضرورت ہے اس نوجوان نے کہا اگر آپ شراب پلانا ہی چاہ رہی ہیں تو میری ایک ریکویسٹ ہے پہلے پائلٹ کو پلاؤ پائلٹ کو پلاؤ اس نے کہا پائلٹ پیتا ہوگا اپنے گھر میں لیکن ابھی وہ آن ڈیوٹی ہے آن ڈیوٹی ہے ابھی نہیں پیے گا اس مسلمان نے کہا ائر ہسٹیس سے محترمہ یاد رکھو مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے توجہ مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے تم بازار میں ہو تمہارا نام اگر احمد محمد ہے تو بازار میں بھی احمد محمد ہو مسجد میں بھی احمد محمد ہو دکان پر بھی احمد محمد ہو ہم وہ نہیں ہیں کہ ادھر کچھ اور ہو گئے ادھر کچھ اور ہو گئے اس لیے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں جو ان سے بیگانہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس سے عزتیں روٹ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں عزتیں دو جگہ میں تمہیں دکھاتا ہوں نوجوانوں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہمیں ہالیوڈ اور بالیوڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کو فالو کرنے سے بڑی عزت مل جائے یوں پوش لوگ ہیں سٹار لوگ ہیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے اور لوگ اپنے اپنے نام کے ساتھ ان کے فین بھی لگا کر فخر کرتے ہیں ہم ان کے فین ان کے فین پتہ نہیں کتنے پنکیں کتنے کولر لیکن ہم نے دیکھا ہے جس کے تم فین تھے چند دنوں کے بعد جب وہ بوڑا ہو گیا تو تم نیا دھوننے لگ گئے اس کے تو چہرے پر جھنی آگئی کمر ٹیڑی ہو گئی دانت ٹوٹ گئے تو اب وہ ہیرو اچھا نہیں لگتا نیا دھوننا ہے دنیا کا یہ مزاج ہے دنیا نے جس چیز کو عزت سمجھا وہ پاورڈر لالی اور میک اپ کو میرے عزیزو جہاں یہ ایکٹر اور ایکٹریس بوڑے ہو گئے دنیا نے ان کو سائیڈ لگا دیا وہاں بھی یہی حال ہے اور ان کی نیتہ نگری میں بھی یہی حال ہے چالیس چالیس سال کسی پارٹی کی خدمت کرتے رہے جوان دوسرے ہاں گئے تو بوڑے صاحب کو سائیڈ لگا دیا اب آپ کا کام نہیں ہے آپ نوجوانوں کو کرنے دو لیکن میں آپ کو بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ ہے اسی سال کا اگر اشفاق حسین نعیمی ہو تب بھی اس کی عزت میں اضافہ ہے یہاں پر بڑھاپا عزت ختم نہیں کرتا تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہوگا مفتی آزم راجستان کو یہ جتنے بوڑے ہوتے گئے اتنی عزت بڑھتی چلی گئے یہاں پر بڑھاپے میں عزت ختم نہیں ہوتی ارے وہ پاورڈر لالی اور میک اپ سے لائی ہوئی عزت نہیں تھی ہاں وہاں پر صرف غازے کی عزت ہے جہاں پر تمہارے چہرے جھنیوں میں تبدیل ہو گئے دنیا نیا ہیرو ڈھونتی ہے لیکن میں نے مرشد گرامی حضور تاج شریعہ کو دیکھا جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا پچھتر سال کی عمر ہے لیکن لاکر کے بٹھا دو اور ایک طرف ایک لاکھ بڑے بیوٹی لوگوں کو لاکر کے خوبصورت لاکھوں کو لاکر بٹھا دو دنیا ان کی طرف نہیں دیکھتی اس واری سے علومِ عالی حضرت کی طرف بغیر ٹک ٹکی باندھیں دیکھتی رہتی ہے بغیر پلک چھپکائیں دیکھتی رہتی ہے کیوں؟ اس بڑھاپے میں بھی ان کی یہ عزت ہے کہ یہ جتنے بڑھے ہوگے اتنے خوبصورت بھی لگتے ہیں اتنے خوبصورت بھی لگتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں عزت جو ملتی ہے وہ پودر لالی اور میک اپ سے نہیں عزت جو ملتی ہے وہ دامن مصطفیٰ سے چھن کر کے آتی ہے آج پھر میں فقر سے یہ کہتا ہوں آج ہمیں بھی جو ملا ہے وہ صرف اتنا ہے یہ نازیہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینہ سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اے سنیوں تمہیں پیغام یہ ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے جو وہاں کا غلام ہوا اس کی عزتیں بڑتی چلی گئیں بلال حبشی کو آج احترام کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں اگرچہ وہ حبشا کے رہنے والے تھے کالے تھے کالی عورت کے ریٹے تھے لیکن جانتے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے وابستہ ہونے کے بعد عزت کا حال یہ ہے جب مکہ فتح ہوا تھا میرے آقا نے بلال کو خان کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا تھا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے جس بلال کے پاؤں میں تم رسی ڈب ڈال کر کھیچتے تھے انہیں کوڑے مارتے تھے انہیں انگاروں پر سلاتے تھے میری غلامی کی وجہ سے حالات کو بدل لینے دو پھر نبی پاک کی غلام کی عزت دیکھ لینا اللہ تعالیٰ اسے کعبے کی چھت پر پہنچا دیتا ہے اسی لیے آج کے حالات سے بھی گھبرانا نہیں استقامت کا دامن تھامے رکھنا اپنے نبی پاک سے وابستگی برقرار رکھنا چاہے ہمارے ہزار ٹکڑے ہو جائیں ہمارے نبی پاک کے نام سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے حالات آتے ہیں کربلا میں بھی آئے لیکن یہ اینڈ نہیں ہو سکتا اینڈ نہیں ہو سکتا اسی لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آج حالات کی خرابی کرونا مت رونا میں اس کے لیے ہمیشہ ایک شیر گن گناتا ہوں کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج اگر کتوں کا وقت ہے تو کل ہمارا دور آئے گا بات صرف اتنی ہے نوجوان میں ابھی اختتام کی طرف آ رہا ہوں بات صرف اتنی ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں میں تمہیں اس پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں لوگ اگر سمجھ نہیں پا رہے ہوں تو پھر میں وضاحت کے ساتھ بتا دوں اس لیے کہ پرشاسن بھی پولیس ڈپارٹمنٹ والے بھی الائیو والے بھی سی آئی ڈی والے بھی سارے لوگ کوٹ کرتے رہتے ہیں تقریر کیا ہے میں ان کو بھی بتا دیتا ہوں ہماری کوئی چھپی چھپی تقریر نہیں ہے آپ کو بھی سمجھا کر کے بتاتا ہوں میں اس قوم کو اس پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں جہاں میرے نبی نے جاتے وقت اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا بس ہماری کامیہ بھی وہی پر ہے ہماری عزت وہی پر ہے ہماری طاقت و قوت مدینہ تیبہ کے تاجدار کے قدموں میں ہے عبروِ ما زنامِ مصطفیٰ است ہم سب کی عزت و عبرو رسول اللہ کے نام سے وابستہ ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ایک شیر ہے وہ میں ابھی آپ سے کہتا ہوں سنیوں کا مجمع میں اکثر جگہ ناپ کر کے دیکھتا ہوں کہ کتنا ان کے اندر کتنا ان کے اندر حبِ رسول بھرا ہوا ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آدھا مصرہ میں کہتا ہوں آدھا آپ ہی مکمل کریں گے اتنا یقین مجھے پہلے سے ہے پہلے سے ہے اس لیے کہ سنیوں کا مجمع ہے میں پوچھتا ہوں وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہوں تو میرا یقین صحیح تھا میں کوئی تیاری کرا کر کے لائے ہوا یا مجمع نہیں ہے یہ بلا اختیار بولنے والا مجمع ہے کیونکہ ہم نے بچپن سے آنکھیں اس گھر میں کھولی ہیں جہاں معزن اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو ہم کو آرڈر نہیں دیا جاتا ہماری انگلیاں خود ہی اٹھ جاتی ہیں لبوں سے لگ کر آنکھوں کو چوم لیتی ہیں ہمارے آنگو اٹھے چوم کر کے ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں آرڈر کون دیتا ہے میں کوئی کہتا ہے آپ کو کہ حضور کا نام آئے تو چومو چومو نہیں ادھر معزن پکارا ہماری انگلیاں خود اٹھتی ہیں لبوں تک خود جاتی ہیں یہ اس بات کی علامت ہے ابھی تمہارے سینوں میں حضور کے لیے پیار بھرا ہوا ابھی ان کے لیے شما چل رہی ہے اسی لوگ کو تھوڑی تیز کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ حضور کی محبت عمل میں بھی آگئی تو کیا کہنے میرے عزیزو انقلاب آ جائے گا انقلاب آ جائے گا آج میں اس پوائنٹ پر لاکر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آج یہ عزم کریں گے اس جلسے سے اٹھنے کے بعد مجھے یہ نہیں کہنا ہے اتنا چندہ کرنا اتنا چندہ کرنا میں تو اکثر مجموع میں صرف اتنا کہتا ہوں چار جوان بھی کھڑے ہو کر یہ اہد کر لیں کہ جیوں گا تو آج کے بعد میرے مصطفیٰ کی شریعت پر جیوں گا چار بھی اگر یہ اہد کر لیں ہمارا جلسہ وصول ہو گیا ہمارے لئے کافی ہے اس لیے کہ انقلاب بہت سارے لوگوں سے نہیں آتا اللہ کے شیروں سے آتا ہاں ہمیں کانٹیٹی کی نہیں کالٹیٹی کی ضرورت ہے بس ایک مرتبہ وہ نوجوان تیار ہو جائیں جو یہ اہد کریں کہ آج سے نہ میں گانے سنوں گا نہ باجے گو اور آج سے نہ میں نشا کی طرف دیکھوں گا اور نہ ہی نشا کرنے دوں گا کریں گے انشاءاللہ اس لیے کہ جس قوم میں نشا آ گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے دور ہو گئی جو گانے سنتے سنتے رات بھر سوتے ہیں ان کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ گانا کسرس سے سننے والا زنا کی طرف جاتا ہے اور اس کے اندر منافقت آتی ہے منافق بن سکتا ہے کسرس سے گانے سننے والا یہ تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ آج کے بعد جاؤ اپنے بچوں کی تربیت یوں کرو بیٹے کو بلا اور کہو بیٹا دنیا چھوڑ دے ہمارا عزم آج سے یہ ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے ہمارا یہ طور طریقہ ہو جائے پھر دیکھنا جو بچہ اس طرح کے ماحول میں تربیت پا کر جوان بنتا ہے دنیا پھر اس سے خوف زدہ ہوئی جاتی ہے کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اب ان کے مجموع میں صلاح الدین پیدا ہو رہا ہے اب ان کے مجموع میں خالد بن ولید کا وارث آ رہا ہے خالد بن ولید صلاح الدین یہ انہی گھروں میں پلے ہوئے ہیں جہاں ان کی ماں نے دودھ کے ساتھ عشق رسول پلایا تھا آج ضرورت اسی بات کی ہے آؤ ہم اہد کرتے ہیں جو نوجوان یہ کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے ہمیں جی لینے دو لائف کو انجوائے کرنے دو ابھی تو ہمیں انٹرنیٹ کے ان گیموں میں رات گزارنے دو میرے عزیزو تمہاری زندگی بڑی شاٹ ہے تم اپنی لائف کو اپنی مرضی سے جینے کے لئے نہیں آئے ہو تمہاری زندگی خود تمہاری ہاتھ میں نہیں ہے اگر سننا ہے یہ تمہاری زندگی کس کے لئے ہے تاج الشریعہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لئے زندگی ہے نبی کی نبی کے لئے ارے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لئے جینا مرنا ہے سب کچھ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لئے اور ان کے دادا آلہ حضرت فاضل بریلوی جینے کا طریقہ یہ بنا کر کے چلو اے نوجوانوں بارگاہ مصطفیہ میں یوں عرض کرنا دنیا اگرچہ اپنے مطلب کے لئے جیتی ہے یہ میرا ہے وہ اس کا ہے یہ اس کا ہے ایک عاشق رسول کی زندگی یہ ہونی چاہیے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں حجان تمہارے لئے ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں میرا اپنا کچھ نہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکہ تمہارے لئے چنین و چنہ تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے اور یہ دنیا تو دنیا ہے آخرت میں بھی یا رسول اللہ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں پھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے ہم سب کی زبان لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے میں جو شیر آپ سے آدھا پوچھا تھا وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہوں تو یہ یقین ہے نا آپ کو اگر وہ نہ ہوں ہماری زندگی میں تو کچھ نہیں ہے ہماری عزتیں اس رسول سے وابستہ ہے ہماری نمازیں ہماری ازانیں اس رسول کے نام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی کوئی ازان میرے نبی کے نام کو نکال کر مکمل ہو سکتی ہے ازان بھی وہ جو نہ ہوں تو نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک میرے نبی کو سلام نہیں کروگے نماز بھی وہ جو نہ ہوں تو اے میاں ہماری ہر تقریب میں وہ جو نہ ہوں تو دنیا میں آپ نے محسوس کر لیا قبر میں چلے جاؤ منکر نکیر آئیں گے پوچھیں گے تابجھو تابجھو آپ حضرت ان کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس لیے کہ اس لیے کہ پتا ہے پوری دنیا بھی جانتی ہے پروانوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کئی نہیں ہوتا دیوانوں اور پروانوں کا کنٹرول نہیں ہوتا فوجی جو ہوتے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیوانوں کو کون کنٹرول کرے بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ دیوانگی ہے ہمارے لیے نہیں ہے میں یہ پوچھ رہا تھا وہ جو نہ ہوں تو ختم کرنے پر آتا ہوں آپ کو بھی سکون ہو جائے گا زندگی یہ ہے اور قبر میں فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے بہت سارے تو جواب دے دیں گے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے تیسرا سوال جہاں آ کر ہر منافق اٹک جائے گا حضور کو دکھا کر پوچھیں گے منکر نکیر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اور جو منافق ہوگا کہے گا ہا ہا لا عدری میں تو نہیں جانتا لیکن عاشق رسول کہے گا یہی تو وہ ہیں جن کی صبح شام سلام پڑتا تھا آدھا محمد رسول اللہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں بتا یہ چلا جب تک وہاں آخری سوال کا جواب نہیں دوگے پھسے رہوگے قیامت تک پیٹے جاؤگے کوٹے جاؤگے اس لیے میں کہتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو وہ جو نہ ہو تو اور حشر کے میدان میں آ جائیں پوری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسہ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جاتی رہی کہیں گے اور نبی ازہبو علیہ غیری جاؤ کسی اور کے پاس اور پوری مخلوق آئے گی پھر آخیر میں اس مدینہ کے تاجدار کے پاس جن کے لبوں پر انہ لہا ہوگا آؤ میں تمہارے لئے بیٹھا ہوں جب پوری مخلوق وہاں جا کر ارض کرتی ہے میرے نبی پاکس سفارش کریں گے اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا پھر پتا یہ چلا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے قیامت کے میدان میں بھی سب جگہ گھوم کر کے آئے پہنچا پھر آخیر میں آمنہ کے لال کے پاس پھر پوچھتا ہوں دنیا میں بھی میں نے پوچھا تھا وہ جو نہ ہوں تو اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہوں تو اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہوں تو جب تمہیں پتائے ہر جگہ کی وہی ضرورت ہیں تو بادل بریلوی کو سنو کیا کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عزیزان اگرامی وقار عزت و وقار چاہتے ہو اور سرخ روئی چاہتے ہو اور تمہارے لیے یہاں بلند مقامات چاہتے ہو تو یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے گانے میں باجوں میں نہیں ہے تمہارے لیے یہ ادھر ادھر کے نغموں میں نہیں ہے تمہیں اگر عزت پانا ہے تو دیکھو سو سال گزر گئے آج بھی ہمارے مجموع میں بریلی کا تاشدار عالی حضرت زندہ نظر آتا ہے کیوں ہے کیوں ہے ہر مجمع کی رونق ہر جلسے کی زینت کیوں ہے اس لیے کہ اس مرد قلندر نے زندگی بھر کسی اور کی نہیں گائی جب تک ان کی زبان چلتی رہی مدینے والے کے گنگاتے تھے اس لیے جو رسول کا ہوتا ہے مولا اس کے کلام کو بھی بچاتا ہے اور اس کے نام کو بھی بچاتا ہے اگر آج چاہتے ہو سرخ روئی ملے عزت ملے تو یہ آج تیہ کر کے نکلنا ہے مجھے ایرے غیرے نتھو کھیرے کی تعریف نہیں کرنا ہے اس کی جوتیاں اس کی جوتیاں اٹھا کر کے نہیں گھومنا ہے کسی کی جے وی جے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے عزت پانا ہے تو پھر یہ کہنا ہوگا سب سے عالی وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشالیں شمعہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھون ہے آدھے حیاء ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چھمکا کیے اندے شیشوں میں چھمکا ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی غمزدوں کو مجدہ دیجئے کہ ہے رضا بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا سنیو عزت جو ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے وہ ایک ہی دربار سے ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين